بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم آج کے اخبارات خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آج حکومت اس آئینی پیکج کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کی بازگشت ہمیں گزشتہ کئی ہفتوں مہینوں سے سنائی دے رہی تھی اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آئینی پیکج میں کیا کیا ہے اور دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو اس حوالے سے جو مطلوبہ حمایت تھی دو سو چوبیس ووٹس قومی اسمبلی میں کیا ان کو حاصل ہو چکے ہیں اور سینٹ میں بھی کیا وہ اس پوزیشن میں ہے بڑا ایک ٹائٹ ریس ہے اور اس میں حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے حاصل کر لیا ہے نمبر اور کچھ جو ازاد ارہقین ہیں جن کو جو پی ٹائی کے تھے لیکن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود انہیں ڈیکلیر نہیں کیا پی ٹائی کا ان میں سے کوئی چار پانچ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ آ کر آج بوٹ دیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے دوسری خبر جو ایمپورٹنٹ ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اس میں جسٹس مونیب اختر کا واک آؤٹ اور اس میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ وہاں پر کیا بات چیت ہوئی اور پھر ایک جو بڑی خبر چل رہی ہے عمران خان صاحب نے وہ معمہ کھول دیا کہ علی امین گنڈا پور کہاں تھے عمران خان صاحب نے کل ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی جو سماعت تھی اڈیالا جیل میں وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور کو ایجنسیز نے اغوا کیا تھا ان کی تقریر کی وجہ سے اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کونسٹیچوشن ایونیو پر کوسار کمپلیکس جو ایجنسیاں جہاں پر ہیں وہاں پر انہیں رکھا گیا تھا اور یہ ایک طرح سے اغوا تھا اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آئین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ایک الیکٹرڈ چیف منسٹر کو اغوا کر لیا جائے لیکن عمران خان نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور گریس دکھا رہے ہیں علی امین گنڈا پور اس وقت بہت زیادہ بردباری سے کام کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے یہ بتانے سے انکار کیا ہے کہ ان کو کہاں پر رکھا گیا تھا کہاں پر کیسے ان کو اغوا کیا گیا تھا اور انہوں نے ان میٹنگز کا ذکر کیا لیکن عمران خان کا یہ جو بیان ہے اس نے کھلبلی مچا دی ہے دوسری جانب علی امین گنڈا پور نے جو صحافیوں کے معاملے سے جو کانٹروورسی تھی اس پر انہوں نے کچھ صحافیوں کے نام لیے اور کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ صحافی باقی جو صحافی ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ باوجود اس کے کہ عمران خان نے بھی ڈس ایسوسیٹ کیا اور بریسر گوھر نے بھی معذرت کی اور بھی دوسرے پی ٹی آئی کے لوگوں نے معافی مانگی لیکن صحافیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حکومت کے ایماء پر اس کو کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کل پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا بھی بائیک آٹ کیا لیکن پھر بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ یہ عرش شریف کے قتل کے موقع پر تو اس طرح کبھی کسی صحافی نے چینل کے مائک نہیں اٹھائے تھے تنظیموں نے اتنے لوگ جو ہے وہ برطرف کیے گئے اس پر بھی کبھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن اب کیونکہ حکومتی مرضی اس میں شامل ہے تو ان کے ہاتھوں میں یہ جو لوگ ہیں یہ کھیل رہے ہیں اور اس سے ایک بڑی فرسٹیشن بھی ہے کیونکہ اس طریقے سے استعمال ہونا شاید یہ مناسب نہیں ہے اب آجاتے ہیں جی حکومتی تعداد کتنی ہے اگر ہم نظر ڈالیں تو مسلم لیگ نون کے ایک سو گیارہ ہیں پیپلز پارٹی کے سکسٹی ایٹ ہیں اور ایمکیو ایم کے بائیس ارکین ہیں اور اس میں کاف لیگ کے پانچ لوگ شامل ہیں تو استحقام میں پاکستان کے چار لوگ شامل ہیں پھر مسلم لیگ زیاہ بلوچستان عوامی پارٹی نیشنل پارٹی یہ تقریباً سب ملا کے بھی دو سو چوبیس نہیں بنتے لیکن مولانا فضل الرحمن کا رول بہت اہم ہوگا بتایا یہ جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کچھ ترامیم کے حق میں چلے گئے ہیں اور وہ ان کو ووٹ دیں گے لیکن کچھ ترامیم پر ان کی جماعت جو ہے وہ مخالفت میں جا سکتی ہے اب ان کے آٹھ ووٹ ہیں وہ بڑے کروشل ہوں گے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ ازاد آرکین جن کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ان میں سے ابھی تک جو لوگ باہر ہیں ریاض فتیانہ صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ باہر ہیں امیر سلطان کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ بھی باہر ہیں سبزادہ محبوب سلطان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی باہر ہیں اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں وہ بالکل آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے یہ ایک پروپیگنڈا ہے لیکن حکومتی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آ کے ووٹ دیں گے شہریار افریدی کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں اڑائی جا رہی ہیں لیکن ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شہریار افریدی عمران خان کو چھوڑ کے جائیں مبارک زیب صاحب جو ہیں جو جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے ان کے بارے میں یہ باتیں کہ وہ شاید ووٹ دے دیں گے لیکن ان کا بھی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے گلا تو کیا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس نے ان کو ابینڈن کیے رکھا اور کوئی ان کے ساتھ یہاں تک ان کو مشکلات ہیں کہ وہ جو فیڈرل لوجز میں ان کو اپارٹمنٹ تک نہیں الارٹ کیا گیا اور وہ خاصی پریشانی میں ہے لیکن ان کے بارے ان کا بھی ایک ویڈیو بیان چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو بٹرینی کروں گا لیکن امیر مقام کے ساتھ بھی ان کی تصاویر چل رہی ہیں اسی طرح ایک کھچی صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان کے قریبی ذرائع تو تردید کرتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا اب جو سعاد بلوچ ہیں ان کے بارے میں سلمان اکم راجہ کا کہنا تھا کہ ان کے ان کی خواتین کو اغوا کیا گیا گھر کی تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تو ان کی خواتین کو چھوڑا گیا اور یہ ان اس دباؤ اور ٹیکٹکس کا حصہ ہے کہ جس میں دباؤ جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے زبردستی ووٹ لینا ہے بہرحال آج یہ آئینی طرح مین پیش ہوں گی اور یہ آئینی پیکج ہے کیا اب یہ آئینی پیکج ہے کیا اس میں ایک تو سپریم کورٹ میں جو ججز کی مدت ملازمت ہے جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ پینسٹھ سے بڑھا کر سکسٹی ایٹھ یئرز کرنے کا پلان ہے اسی طرح ہائی کورٹ کے جو ہے ججز ہیں ان کی مدت ملازمت جو ہے یعنی جو ایج ہے وہ سکسٹی فائیو یئرز کر دی جائے گی دوسرا اس میں ایک جو خوفناک چیز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز نے خط لکھا تھا اور اس میں انہوں نے ایجنسیوں کے اور ایجیکٹیف کے کردار پر بات کی تھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ایبولش کرنے کا پلان ہے اور اس کی جگہ ایک فیڈرل کوٹ جس ایک آئینی عدالت جو محترمہ بن عظیر بھٹو بھی قائم کرنا چاہتی تھی اور جانگیر بدر کو اس کا چیف جسٹس بنانا چاہتی تھی تو یہ حکومت بھی یہ کرنا چاہ رہی ہے تاکہ یہ جو چھ ججز ہیں ہائی کورٹ کے ان سے جان چھوٹ جائے اور پھر پانچ بندوں کا جو پینل ہو اس کو اس میں سے ایک بندہ چنا جائے اور جو سینیاریٹی کی بنیاد پر جو فیصلہ ہے چیف جسٹس کا بنانے کا ماضی کا وہاب الخیری جو ٹرسٹ کیس تھا الجہاد ٹرسٹ کیس اس میں اس کو اس فیصلے کو بالکل اڑا دیا جائے اور پارلیمانی کمیشن اور جوڈیشنل کمیشن کو ایک کر کے پارلیمنٹیرینز کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جسٹس کو چنے تو ابھی جسٹس امین الدین یا جسٹس نئی مختر افغان ان میں سے کسی جج کو حکومت چیف جسٹس بنانا چاہتی ہے اگر قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن وہ نہ کر سکے ویسے تو ابھی تک حکومت اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دیں تو یہ معاملات ہیں اور آج اس حوالے سے پتا چلے گا کل جوڈیشنل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس منیب اختر نے واقع اوٹ اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ پچھلا جو اجلاس تھا جو ریفارمز کے لیے تھا اس میں وزیر قانون نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک آئینی پیکج لارہے ہیں تو آپ تب تک رک جائیں تو چار تین مہینے یعنی مئی میں وہ اجلاس ہوا تھا تو تین مہینے گزر گئے ابھی تک وہ آئینی پیکج کہا ہے جس کی بنیاد پر ہم سے یہ دیفر کروایا گیا تھا کیونکہ ایک سپریم جوڈیشل کمیشن کو آ کر حکومت کے ایک وزیر نے کہا کہ آپ ملتوی کر دیں کیونکہ ہم آئینی پیکج لارہے ہیں وہ آئینی پیکج بھی نہیں آیا تو یہ پھر کیا تھا سب تو اس پر جو اٹرنی جرنل نے یہ کہا کہ آئینی پیکج کا جوڈیشل کمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جس پر منیب اختر صاحب نے کہا کہ پہلے اس کا جواب دیں قاضی فائزہ صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بعد میں دیکھ لیں گے لیکن قاضی جو اس وقت جائیہ افریدی نے بھی حمایت کی جو منیب اختر صاحب کہہ رہے تھے لیکن منیب اختر صاحب اس بات پر واک آؤٹ کر گیا منظور ملک صاحب ویڈیو لنک پر انہیں کہتے رہے کہ آپ نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں لیکن منیب اختر صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی وزیر یا حکومت آکر جوڈیشنل کمیشن کو جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتی ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ سب کیا تھا تو اٹرنی جنرل صاحب نے بالکل کہا اس وقت جس انداز میں اس پر منیب اختر صاحب وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تو پھر جو ہے اب اس کا اجلاس انتیس تاریخ کو ہوگا اور جو منصور شاہ کمیٹی ہے اور منظور ملک صاحب پر مشتمل جو کمیٹی جنہوں نے رولز بنائے ہیں وہ ڈسکس ہوا طویل اجلاس تھا لیکن اب اس پر فیصلہ جو ہے وہ پھر انتیس تاریخ کو کیا جائے گا تو اس وقت تینس ہے اسلام آباد اور حکومت دباؤ ڈال کر اغواہ کر کے پیسے کا لالش دے کے آئینی طرح میم پاس کروانا چاہتی ہے لٹسی ہاو اٹ انفولڈز اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نگے پا